ویڈیو کو لائک کر کے آگے خیر ضرور کر دینا مغرب کی نماز حبیبِ عجمی پڑھا رہے تھے اگر ان کے پیچھے پڑھ لیتے تو جو چاہ رہے تھے وہ سب مل جاتے اس دن احساس ہوا کیا توبہ کرانے والا مرشد توبہ کرانے والا مرشد توبہ کرنے والا مرید لیکن اللہ توبہ کرنے والوں کی عزت کیسے بڑھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حبیبِ عجمی کا مرتبہ امام حسن بسید سے بڑھ گئے مرتبے کی بات نہیں کرو اللہ توبہ کرنے والوں کی شان بتا رہا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو تعانمت دیا کرو ان پہ لانمت کیا کرو ان کو یہ مت کہا کرو کہ سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی یہ سارے ذاتے گندے تم نے تیار کر رکھیں اللہ کے یہاں اس کی رحمت بے حد اور بے شمار ہے جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے بلکہ سنو جب کہ دنیا کی ہر عدالت میں اگر مجرم اقبال جرم کر لے اپنے جرموں کو قبول کر لے تو عدالتیں صدا دیتی ہیں لیکن میرے اللہ کی عدالت وہ ہے اگر بندہ اقبال جرم کر کے معافی مانگے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے اسی لئے تو حضرت محبوب علائی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے ملفوزات میں فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں متقی اور توبہ کرنے والوں کا نام عامال اقبال ہوتا ہے برابر برابر ہوتا ہے کیسے برابر ہوتا ہے کسی نے کہا متقی کا نام عامال اور توبہ کرنے والوں کا نام عامال دونوں برابر برابر کیسے ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اس لئے برابر ہوتا ہے کہ متقی وہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا نہیں متقی وہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا نہیں اور تائیب توبہ کرنے والا وہ ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کی وجہ سے سارے گناہ مٹا دیے گئے اس لیے اس کا نام اعمال بھی گناہ سے خالی اس کا نام اعمال بھی گناہ سے خالی یہ ہے توبہ کی برکت تو آئیے زندگی میں نمازیں ترک ہوئی ہو زندگی میں کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا ہو زندگی کے اندر حرام لکمہ موں میں چلا گیا ہو یا ماز اللہ کوئی سوت کے دھندے میں مبتلا ہو یا ماز اللہ کوئی سی نے شراب پیا ہو کسی نے نشا کیا ہو کسی نے کسی عورت پر ماز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کیا جبر کیا اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں سچی توبہ کرو رب کی بارگاہ میں سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہوتا ہے ان محفیلوں کو سجانے کا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں یقیناً آپ لوگ دور دور سے بھی آئے ہوں گے نزدیک سے بھی آئے ہوں گے علن شریف والوں سے بھی کہتا ہوں اور آس پاس کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں یہ سواد عاظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی نہ کسی سلسلے کی تحریک ہے نہ کسی برادری کی تحریک ہے نہ کسی سیاسی پارٹی کی تحریک ہے نہ کسی خطے کی ہے نہ کسی قبیلے کی ہے نہ کسی شخصیت کی ہے یہ تحریک خالص مدینے والے مصطفی جانے رحمت کی تحریک ہے اور اس تحریک کا مقصد ایک ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اس تحریک کا مقصد یہ ہے پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس تحریک کا مقصد یہ ہے خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں استراب نہیں آج یہ تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑیں جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے سنی دعوت اسلامی سے جڑیں سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں اس تحریک کا مقصد یہ کی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق گھر گھر عام کر دیا جائے نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے نہ خود گناہ کے قریب جائیں گے نہ کسی کو گناہ کے قریب جانے دیں گے اگر لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے چاہے جتنی محنتیں کرنی پڑے چاہے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے چاہے ہمیں کوئی رسوا کر دے چاہے ہمیں کوئی زلیل کر دے ہر دکھ اٹھا سکتے ہیں ہر تکلیف اٹھا سکتے ہیں ہر محنت کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی اس بولی بھالی امت کو کبھی جرائم کے قریب نہیں جانے دے سکتے کبھی گناہوں کے قریب نہیں جانے دے سکتے میری قوم کے جوانوں بے شمار گناہگار دل ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر ان کی اصلاح کرے اور ان کو مصطفیٰ جان رحمت کا در دکھا دے ان کو اللہ کے گھر کی طرف لے آئے آج یہ محنت کیجئے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیجئے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے سنی دعوت اسلامی سے جڑیے اور اپنا رول پلے کیجئے میرے آقا نے مولا علی سے کہا تھا اے علی اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے ایک بندہ بھی سمر جائے صدر جائے تو یہ پوری دنیا کی نعمت سے ترینے بہتر ہے ایک مقام پہ فرمایا سور کو اٹو سے بہتر ہے اس لئے آئیے اپنی زندگی کا اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے خود بھی نیک بنیے دوسروں کو بھی نیک بنائیے خود بھی عشق رسول کے ساچے میں ڈھالیے دوسروں کو بھی عشق رسول کے ساچے میں ڈھالیے کبھی شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں میں کسی کو نیکی کی دعوت کیسے دوں تو سن لو آپ نیک نہیں ہیں پھر بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دو ہو سکتا ہے وہ نیک کام کر لے اور اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس لیے آپ نماز کے دائی بنیں آپ لوگوں کو سنت مصطفیٰ سکھائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری زندگی میں ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں ہماری زندگیوں میں اللہ انقلاب پیدا کر دے ہمیں سچا محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دے ہمیں سچا ولیوں کا غلام بنا دے ہم لوگ ولیوں کی زمین پہ رہتے ہیں لیکن رہنے کے باوجود بھی ہم ان سے کوئی سیکھتے نہیں یہ بزرگان دین کوئی مدینہ منورہ سے آیا کوئی دلی سے آیا اللہ وقت کوئی کہاں سے آیا کوئی ایران سے آیا کوئی عراق سے آیا یہ علیاء اللہ لوگوں کو صدارنے کے لیے آئے اور یہی کے ہو کر کے رہ گئے ہم تو یہی رہنے والے لوگ ہیں اگر ہم محنت کریں گے کابشیں کریں گے کوششیں کریں گے انشاءاللہ ایک سال انقلاب بپا ہوگا شکریہ